بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنابد و ایہ کناستائین ناظرین السلام علیکم میں جعوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں لمحا نیوز ناظرین وزیر آباد عمران خان حملہ کیس شدہ تک تیار کر گیا ہے اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ جب ایف ای آر درجہ نہیں ہوئی کئی روز تک تو پی ٹی ای نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دوازہ خرکٹایا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کے درمیان آگئی ہے اچھا آج اس کے بعد جب آئی جی پنجاب نے وہاں وزیرالہ پنجاب اور ان کی حکومت کو ننگا کر دیا کہ ایف ای آر درج کرنے کے پیچھے نہ کرنے کے پیچھے پنجاب حکومت اور وزیرالہ کا ہاتھ ہے تو اس کے بعد وزیرالہ پنجاب کے ہاتھ مپھول گئے ہاتھ پہنچ جب پھولے تو وہ وزاعت کرنے وہاں پہنچے عمران کھان جو زمان پارک میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہنچے اور جب وہ پہنچی تو ان کا رنگوڑا ہوا تھا اچھا وزیرعظم اور وزیرالہ اور عمران کھان جو سابق وزیرالہ ہیں اور زخمی بھی ہیں وزیرالہ حملہ کے سب سے بڑے زخمی ہیں چار گولیاں کہتے ہیں لگی ہوئی ہیں تو ان کے درمیان کیا مقالمہ ہوا اور کیا بات ہوئی یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو وزیرالہ باد عمران کا حملہ کیس ہے یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بڑا آگے نکل گیا ہے وہ جیسے ایک بندے نے کہا تھا کہ مختارہ گل بڑی اگے وعد گئی ہے تے گل ہون اگے وعد گئی ہے مزیت مائیہ ہون آنگے اچھا آج جب سپریم کورٹ میں اس اہم کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے بڑے خوبصورت رمارکس دیئے اور پی ٹی کی طرف سے جو ان کے سینئر وکیل ہیں راجہ سلمان اکرم راجہ وہ پیش ہوئے اور انہوں نے شکایت کی کہ جناب چیف جسٹس تین سے چار روز گزر چکے ہیں لیکن عمران خان کے خلاف جو ہے عمران خان جو حملہ کیس ہے اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس درج نہیں کر رہی تو جس پر چیف جسٹس صاحب نے بڑے خوبصورت رمارکس دیئے آئی جی موقع پہ موجود تھے آئی جی پنجاب فیصل شہکار صاحب تو آئی جی صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب آئی جی صاحب یہ بتائیں چیف جسٹس صاحب پاکستان نے ان سے پوچھا کہ آئی جی صاحب بتائیں آپ تو بڑی شہرت کے حامل ہیں اچھے افیسر ہیں اور آپ کی شہرت کے قصے جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں تو یہ ایف آئی آر درج کیوں نہ ہوئی تو یہاں پہ انہوں نے بہت بڑا انکشاف کر مارا بلکہ انہوں نے ایسا انکشاف کیا کہ چوری پرویز لائی اور ان کے بیٹے کے پونٹ تلے انہوں نے زمین کھینچ لی اور وہ پریشان ہو گئے اتنا بڑا جواب تھا جواب کیا تھا ناظرین کہ چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے بتایا کہ مجھے جو ہے ایف آئی آر جو ہے امران کا کیس کی جو ہے وہ پنجاب حکومت درج نہیں کرنے دے رہی اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے آڑے آ رہے ہیں تو معزز عدالت نے پوچھا کہ وہ کیوں آ رہے آ رہے ہیں آپ کے تو آپ کس طرح کی آئی جی ہیں آپ کے اپنے اختیارات ہیں پولیس کے اپنے اختیارات ہیں اور پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ پولیس تو جو کریمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے تحت جو ایف آئی آر خود درج کر سکتی ہے اور مدعی بھی خود بن سکتی ہے تو دیکھ لیں ایف آئی آر درج ہونا چاہیے آپ کے اپنے اختیارات ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اپنے اختیارات ہیں وزیر اعلیٰ آپ کے اختیارات میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتے اچھا یہ اور ساتھ ہی معزز عدالت نے یہ کہا کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہے یہ ایف آئی آر کا اندراج ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے انصاف کے تمام تقاضے جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے اچھا یہ جو اہم حکم ہے سپریم کورٹ آب پاکستان کا اس نے آئی جی پنجاب کے لیے جو ہے آسانیہ پیدا کر دی ہیں اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں اور مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے عمران خان کا کیس جو ہے وہ مجھے گول ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور عمران خان کی جو خواہش ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پاکستان اور فاقی وزیر داخلہ اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے ایک سینئر جنرل فیصل نصیر صاحب بڑے منجے ہوئے جنرل ہیں بڑی شہرت کے حامل ہیں اور نیک نام جنرل ہیں بڑے کارنامے ہیں ان کے کریڈٹ پہ تو ان کے خلاف وہ مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں لیکن مجھے یہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی دخائی نہیں دے رہی اور اب جو مقدمہ مجھے لگ رہا ہے یہ نام لوم لوگوں کے خلاف ہی درج ہوگا چونکہ پولیس جانتی ہے اور پولیس نے اس کی ایک فیڈل حکومت کو جو ایک رپورٹ بھی دی اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے خود جو ہے وہ کرائم سین جو ہے وہ دندلا کر دیا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب ایف ای آر کسی کی جو ہے وہ تخیر سے درج ہو تو کیس کمزور ہو جاتا ہے اور عمران خان کا کیس بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ کمزور ہو گیا ہے اور عمران خان کی کبھی بھی جو ہے وہ خواہش پوری ہوتی ہوئی اب دخائی نہیں دے رہی چونکہ سپریم کورڈا پاکستان نے جو حکم دیا ہے اس کے تحت آئی جی اور پنجاب پولیس آزاد ہو گئے ہیں اور وہ قانون کے مطابق کاروئی کریں گے اور جو ہے وہ حالات و واقعات کی روشن میں مقدمہ درج کریں گے ایف ای آر درج کریں گے اب تھوڑا سامنے کرونی اور آئینی ماہرین کے تحت ان سے بات کی ہے اچھا جو سپریم کورڈا پاکستان ہے انہوں نے یہ بھی کہا انہیں کہ آئی جی صاحب اگر قانونی تقاضے پورے نہ ہوئے اور ایف ای آر جو ہے وہ درجہ اب بھی نہ ہوئی تو پھر جو ہے عدالت اپنا راستہ خود بنائے گی اور حضرت خود نوٹس لے لی گی اور مجھے نہیں لگتا کہ نوبت اس وقت تک آئے گی اس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اس تیہ تک پہنچ چکی ہے کہ اس کی بڑی حد تک انہوں نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور جو مقدمہ ہے جو فیڈرل حکومت چاہتی ہے فیڈرل حکومت ناملوم چونکہ ایف ای آر کا اندراج تو روکا نہیں جا سکتا جو فیڈرل حکومت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں اور جو ہے نا وہ ناملوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درجہ اور اس میں جو تبتیش میں پھر ہو جائے اس کے خلاف مقدمہ درجہ ہو جائے یہی ایک ایک حصول ہے اور اب مجھے یہی لگ رہا ہے مجھے میرا تضیحہ اس پر یہی ہے کہ پولیس اس کی مدعی خود بنے گی چونکہ پولیس اس کو قانون نے آزاد کر رکھا ہے کہ اگر پولیس کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اگر اس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مدعی جو ہے جو درخواست گزار ہے اس کی جو درخواست ہے جن کے خلاف مقدمہ درجہ کروانا چاہتا ہے وہ قانون اور آئینے کے اور حقائق کے برقس ہے تو پولیس کو یہ جو اپنا جو معزز عدالت نے کہا کریمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے وہ ایس ایچو ڈی ایس پی ہے ایس پی ہے ایس ایس پی جو ہے وہ مدعی بن سکتے ہیں قانون نے اجازت دیتا ہے تو لگ یہی رہے کہ وہی مدعی ہوں گے اب عمران کی جو درخواست ہے وہ دفعہ دور کر دی جائے گی یہ احلات و واقعات یہ بتا رہے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عدالت نے کہا کہ کوئی ذمہ دار اور سینئر افسر کو تحقیقات دیں تو ظاہر ہے کہ ڈی اے جی یا ایڈیشنل آئی جی جو ہیں وہی پولیس سے پنجاب پولیس سے وہ تحقیقات کریں گے اور تحقیقات میرے ذرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہو چکی ہیں کہ وہ جو پولیس ہے وہ عمران خان کی طرف سے جمع گرے گی درخواست اتفاق نہیں کرتی لہٰذا اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پولیس مدعی بنے گی اچھا اب باتیں ہیں تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے والا ہوں کہ پرویس لائی اور عمران خان کے درمیان آج جو ملاقات ہوئی جو پرویس لائی اپنی وضاحت پیش کرنے گئے تو وہ وضاحت کس طرح سے انہوں نے کی اور عمران خان نے اس کے حوالے سے بہت بڑا جو ہے نا وہ پرویس لائی انہیں چوکہ مارا انہوں نے آگے سے چکہ مارا تو اس پہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کا لانگ مارچ ہے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا ایک روز پہلے کہ منگل سے آگاز کریں گے صبح گیارہ رہنبہ سے جہاں فائرنگ کا واقعہ پیش آئے تھا اور وہاں فاتح خوانی ہوگی جو ان کا کارکن شہید محظم شہید ہوا اور وہاں سے آگاز کریں گے لیکن اب پھر انہوں نے یوٹرن لیا اور تاریخ جو ہے وہ آگے لے گئے اب کل کی بجائے جمعے کو لانگ مارچ کا آگاز ہوگا اور مجھے اس میں بھی دال میں کالا نظر آ رہا ہے اس سے بھی ڈیٹ آگے جا سکتی ہے چونکہ بیک ڈور کچھ اور چیز چند رہی ہیں اچھا اب آتے ہیں اس قبر کی طرف جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پرویز لائی جب وضاحت کے لیے انہوں نے ایک ٹویٹوی کیا جس میں انہوں نے یہ موقع اتحار کیا کہ میں نے تو آئی جی صاحب سے یہ کہا تھا کہ ناملوم افراد کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج نہ کیا جائے اچھا اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہوا آپ نے تو اور ہی کچھ کہا تھا لہٰذا پرویز لائی کی جو ہے وہ ہاتھ پمپھول گئے ہیں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں اور جب وہ آج عمران خان کو وضاحت دینے پہنچے تو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ پرویز لائی نے کہا کہ خان صاحب اپنے بندوں پہ اتبار کرنا چاہیے ایک تو آپ کا بڑا ایک علمیہ ہے کہ آپ اتبار نہیں کرتے اپنے بندوں پہ تو انہوں نے پوچھا کہ آئی جی جھوٹ بولتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ آپ آرے آ رہے تھے ہماری درخواست کے آپ مقدمہ درج نہیں ہونے دے رہے تھے تو پرویز لائی نے پرویز لائی اس پہ جو ان کا ایک روایتی طریقہ کہا رہا ہے تھوڑا سا گسے میں تھوڑا سا مسکرا کر تھوڑا سا جو ہے وہ گرمی میں پھر انہوں نے پولے کہ اگر آپ مجھ پہ اتبار نہیں کرتے تو بے شک مرد سے وزارتیالہ کا رضائن لے لیں اگر مجھ پہ آپ کا اتبار نہیں رہا یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پرویز لائی اور عمران کھان کا آپس میں جو ہے وہ جو اعتماد کا رشتہ ہے وہ نہیں رہا اس میں خلا آیا ہے اور خلا کا باعث بنے ہے آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی پنجاب اب آئی جی پنجاب بڑے چلاک آدمی ہیں بڑے سینئر بھی ہیں اور بڑے سمیدار بھی ہیں لیکن بڑے چلاک آدمی ہیں چلاک اس طرح سے کہ انہوں نے یہ پولیسی اختیار کی کہ ڈانگ بھی بچ جائے اور ساپ بھی مر جائے لہٰذا انہوں نے فیڈل کو بھی خوش کر لیا فیڈل بھی یہی کہتا ہے وہ فیڈل کے ملازم ہیں فیڈل کے متحت ہیں اور آئی جی صاحب دو دفعہ کہیں بھی چکے ہیں کہ میں نے پنجاب میں کانفرٹیبل نہیں ہوں وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور پی ٹی اے کے ساتھ لہذا مجھے جو ہے وہ فیڈل بھی دیا جائے میں کام نہیں کرنا چاہتا اب فیڈل کے لیے انہوں نے ان کا بندہ ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے اور پرویز لئے کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے سچی بات ہے عمرانخہ کا مکمل اطماد جو ہے وچوری پرویز لئے پر ٹوٹ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے یہاں تک کہا دیا کہ خان صاحب اگر آپ مجھ پہ اطبار نہیں کرتے اطماد نہیں کرتے تو پھر میں استیفہ دینے کے لیے تیار ہوں استیفہ لے لے لیکن خان اس پہ خموش رہے اور انہوں نے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ چوری صاحب آپ میوس کر رہے ہیں آپ میوس کر رہے ہیں اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہا دیا کہ اسکولٹی جو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسکولٹی بھی اس لیے نہیں وہ خاطر خواہ دن دی تھی وہاں پر وزیر آباد میں تو اس پہ چوری پرویز لائی جو ہے وہ گصے میں آئے اور انہوں نے پھر تین دفعہ کہا کہ اگر میج پہ اطبار نہیں ہے تو میں استیفہ دینے کے لیے تیار ہوں استیفہ لے لیں کسی اور کو وزیر اللہ بنا لیں تو یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ ایک طرف امران خان جو ہے وہ ہر محاصل پر لڑ رہے ہیں پہلے وہ فیڈل سے پھر اداروں سے اور کمزور حکومت ہم پورٹرڈ حکومت سے بھی لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف آج انہوں نے کاف لیگ سے بھی جو ہے وہ دراریں پڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور چوری پرویز لائی ذرائقہ کہنا ہے کہ میوسی کے عالم میں وہ امران خان سے ملاقات کر کے واپس چلے گے اب آخری بات یہ ہے کہ پرچہ ناملوم افراد کے خلاف ہو رہا ہے اور اس سے جو ہے نا آئی جی کے آج بیان سے جو پی ٹی آئی کو بہت بڑا دچکہ لگا ہے ناظرین بہت بڑا دچکہ لگا ہے ان کی چونیں ہلگی ہیں اور ان کا جو امران خان کا فائرنگ کیس ہے مجھے گول ہوتا ہوا کھو کھاتے میں جاتا ہوا ایسے ہی نظر آ رہا ہے جس طرح سے بے نظیر کا کیس تھا ایسے ہی جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے مجھے اس طرح جو سانیا کارسار تھا کراچی میں اس طرح سے لیاکتالی خان جس طرح شہید ہوئے ان کا کیس بھی آج تک ملزمان نہیں پکڑے گئے اور جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا اور آپ کا کیس جو ہے وہ اللہ کی سپردہ ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی جو حید اقبال کو دیں انجازت اللہ نگے بان